ہیلو این ویلکم ٹوارس تیس فریڈے ریٹنگ سے کفہ بھی رہتے ہیں لیکن اگر فلم کو خراب ریٹنگ ملنے کے پر کسی فلم میکر کرٹکس ہی حتیہ کرنے لگے تو اور وہ بھی بھیانک طریقے سے تو سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے دریکٹر آر بلکی کے فلم چپ میں کچھ ایسی ہی کہانی ہے چپ کا ٹیلر سومار کو ریلیز ہوا ہے اور اسے دیکھ کر آپ ایک بار کو شوق ہو سکتے ہیں ایک پل کو آپ کو رییکشن کیا فیل کرنا ہے سمجھ ہی نہیں آتا چپ کا ٹیلر سرو ہوتا ہے سانی دیون سے جو دن جو فلم میں ایک پولیس کے رول میں نظر آ رہے ہیں وہ سیئر کلر کا کیس ہو جانے میں لگے ہیں اور فلم کرٹکس کی بسیفری سے حتیہ کر دیتا ہے اور ان کے بارڈی پر ریٹنگ گود دیتا ہے اس کے بعد دلکر سلمان چپ کے ٹیلر میں ایک فلم میکر کی کردار میں دیکھتے ہیں ٹیلر میں ایک طرف بیانک حتیہ ہیں اور بری طرح اس کا ٹی پیٹی ڈیٹ بارڈی دیکھتی ہے تو دوسری طرف دلکر سلمان کرٹکس کے کام کرنے کے طریقوں پر سوال اٹھا رہے ہیں ان سب کے بیچ دلکر کا کردار انڈین سینیما کے لیجنگ گرودت کو بھی یاد کر رہا ہے وہ بتا رہا ہے کہ کیسے کرٹکس نے گرودت کے سب سے پرسنل اور بیسٹ فلم کاغچ کے پھول بری طرح لشنا کی تھی یہ بات انہیں اتنی لگی تھی کہ وہ ڈیپریسن میں چلے گئے تھے اور پھر فلم ہی نہیں بنائی چپکہ ٹیلر بینا کشی شک کڑک ہے اور اور بلکی نے کہانی کے بارے میں جو بینا بتایا کچھ ایسا ٹیلر پیش کیا جو آڈینس میں جی کیا سا دیکھائے گا کہ آخر کہانی میں چل کیا رہا ہے سنی دیول کا لمبے سمیے کے بعد سکرین پر ایک عیشہ کردار نیواتے دیکھا ہے جو ان کے پردے کو ٹیلنٹ کو چمکائے گا دارک اور خون خرابے سے بریش ٹیلر میں ایک سسپنس تو ہے جو فلم میں دیماغ پھڑانے کے لیے جنتہ کو انوائٹ کر رہا ہے دلکر کو ہمیشہ سے دمدار ایکٹر مانا جاتا ہے لیکن ہندی جنتہ نے ان کے ٹیلنٹ کو ابھی ساید دیکھا نہیں ہے جیسے ملیالم فلموں کے درشکوں نے چپ ہو فلم ہو ہو سکتی ہے جس میں دلکر کا دمدار ایکٹنگ دیکھنے کو ملے ٹیلر سے تو آر بلکی کا یہ ایکسپریمنٹ بہت دمدار اوڈیجنرل کنٹنٹ لگ رہا ہے مگر اصل میں کہانی میں کتنا دمیں یہ تیئی سے موسیقی